آپ کی سکرینز پر یہ ہیں ترنمول کانگریس کی سانسد مہوا مہترہ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک نہائیتی اشلیل پروپاگینڈا چلایا گیا جو ہاشٹاگ ان کے خلاف چلایا گیا ہے دوستوں وہ اتنا شرمناک ہے کہ میں اپنے موں سے نہیں دہور آ سکتا کہ مہوا مہترہ کو کس طرح سے بدنام کیا گیا تھا اس ہاشٹاگ کے ذریعے بھاچپا سے جڑے کچھ لوگ مہوا مہترہ کی کچھ نجی تصویروں کو وائرل کر رہے تھے کچھ ایسی تصویریں جس میں وہ پارٹی میں دکھائی دے رہی ہیں ششید حرور کے ساتھ ایک تصویر جس میں ان کے موں میں سگار ہے اور کچھ ایسی بھی تصویریں جس میں ان کے ہاتھ میں شیمپین کی گلاس ہے سب سے پہلی بات مہوا مہترہ ایک اڈالٹ ہیں 21 سال سے اوپر ہیں ظاہر سی بات ہے اس دیش میں سگار پینا اور شراب پینا تو انہوں گناہ نہیں ہے اگر آپ کی عمر جو ہے 21 سال یا 24 سال جس بھی راج میں جو بھی قانون ہے اس سے اوپر ہے تو مہوا مہترہ کے خلاف یہ اشلیل پروپیگانڈا کیوں چلائے جانا تھا آخر انہیں کیوں بدنام کیا جا رہا تھا آخر بھارتی جانتہ پارٹی کا پرچار تنتر اور اس سے جڑے لوگ ان کے بارے میں اشلیل فبتیاں کیوں کس رہے تھے اور آخر کیا وجہ ہے کہ یہ شک نشکان دوبے یہ سانسد جس نے ایک نہائیت ہی کائرانہ حرکت کی تھی دو مہلا پترکاروں اور مجھ پر بھی حملہ بولنے کی وہ بھی سانسد کے اندر کیونکہ یہ جانتا ہے کہ سانسد کے باہر وہ یہ غلط بیانی نہیں کر سکتا سانسد کے اندر اس اس انرکشن حاصل ہے اسی لیے اس نے میرے روہنی اور سواتی کے بارے میں انرگل باتیں کہی تھی وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا اب یہ وقتی یعنی کہ نشکان دوبے بھی حملہ بول رہا ہے مہوا مہترہ پر آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے کہ مہوا مہترہ کیوں کیا وجہ ہے تو اب میں آپ کو دو اور چہرے بتانا چاہتا ہوں یہ مہوا مہترہ سنجے سنگھ اور راحل گاندھی ان تینوں میں آپ جانتے ہیں کیا سمانتا ہے ان تینوں میں سمانتا یہ ہے کہ یہ تینوں پردھان منتری ناریندر موڈی کی کمزور نبز ان کے پرمتر گوہتم اڈانی کے بارے میں لگاتار سوال اٹھاتے رہتے ہیں بار بار سوال اٹھاتے رہتے ہیں یاد کیجے راحل گاندھی کا کیا حشر کیا گیا یاد کیجے سنسد کے اندر جب انہوں نے اڈانی کے اوپر اپنا اعتحاس ایک بھاشن دیا تھا ان کے بھاشن کو سب سے پہلے سترہ جگہوں سے اوم برلا لوگ سبھا دیکش اوم برلا نے نوچ دیا بات وہاں نہیں رکھی ان کے خلاف مانہانی کا ایک کیس چل رہا تھا اس میں اچانک تیزی آتی ہے راحل گاندھی کو دو سال کی سزا ملتی ہے اور ان کی سانسدی چلی جاتی ہے سانسد کے طور پر انہیں جو گھر ملا تھا اس گھر سے بھی انہیں باہر کر دیا جاتا ہے ماملہ سپریم کورٹ جاتا ہے جہاں راحل گاندھی کو راحت ملتی ہے راحل گاندھی نے گھوٹم اڈانی پر لگاتار حملہ بولا تھا راحل گاندھی چپنے ہوئے دوستوں وہ آج بھی گھوٹم اڈانی پر حملہ بول رہے ہیں مگر راحل گاندھی پر جس طرح کا راجنیتک حملہ بھاچپا کرواتی ہے وہ تمام لکشمن رکھاؤں کو پار کر دے دیئے سنجے سنگھ اس وقت جیل میں ہے ایڈی نے انہیں جیل میں ڈال دیا ہے سو کالڈ شراب گھوٹالے میں سنجے سنگھ میں بھی ایک سمانتہ ہے اگر آپ ان کی تلنا مہوا مہترا اور راحل گاندھی سے کریں سنجے سنگھ بھی لگاتار اڈانی کے مددے پر اپنی بات رکھتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جیسی وہ جیل جاتے ہیں تو ان کی پارٹی کسی اور پر نہیں سیدھے گھوٹم اڈانی پر حملہ بولتی ہے سورو بھار دواج پارٹی کی ویدھائک کیا کہہ رہے ہیں آئے سنتے ہیں کہ اگر دیش کا کوئلہ دیش میں استعمال نہ ہو کہ ہم ایمپورٹ کریں اور ایمپورٹ بھی دگنے داموں پہ کریں تو اس دگنے داموں کا جو پیسہ ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آپ کے بجلی کے بلوں پہ کیونکہ اس کوئلے کو تھرمل پاور پلانٹ استعمال کرتے ہیں اور اس کی پھر بجلی بنتی ہے تو وہ پیسہ سرکار وہ جو تھگی ہے وہ سرکار کی تھگی ہو رہی ہے اور سرکار وہ پیسہ لوگوں سے بجلی بل کے مادیم سے لے رہی ہے تو وہ جن جن راجیوں میں یہ مہنگا کوئلہ بیچا جا رہا ہے ان لوگوں کی کروڑوں لوگوں کی تھگی جو ہے بجلی کے بل بجلی کے دام بڑھا کی کی جاری ہے تو میں آپ کو راہول گاندھی بتا چکا ہوں سنجے سنگھ بتا چکا ہوں آپ کے سکرینز پر مہوہ مہترہ جیسے میں نے بتایا ان کے خلاف ایک دش پرچار چلایا گیا مہوہ مہترہ نے کیا کہا اور وہ اڈانی کا کونسا مدہ اٹھا رہی تھی اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے مہوہ مہترہ جو اڈانی پر ہر مدے پر سوال کرتی تھی انہوں نے اڈانی اور ان سے جڑا تازہ کول ویواد اٹھایا تھا کوئلہ ویواد اٹھایا تھا نتیجہ ان کے چرطر پر حملہ اور اب ان کی سانسدی کو ختم کرنے کی بات نشکان دوبے کہہ رہے ہیں نشکان دوبے دوستوں کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں گیارہ سانسد کو اسی بھارتی سانسد میں پرشن لینے کے کارن سدستہ رد کر دیا گیا تھا آج بھی چوری اور سینہ زوری نہیں چلے گی ایک ویاپاری خراب لیکن دوسرے ویاپاری سے 35 جوڑی جھوٹے شریمتی مارکوس کی آتما کی طرح ہرمز ایلوی گوچی کا بیگ پرس کپڑے نکد حوالہ سے پیسے نہیں چلیں گے سدستہ تو جائے گی انتظار کیجئے اس طرح سے یہ ویقتی نشکان دوبے حملہ بول رہا ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا دوستو نشکان دوبے نے اس سے پہلے مہوہ مہترہ پر تمام حدوں کو پار کر دیا تھا جب انہیں نگر ودھو بتایا تھا ان کا ایک ٹویٹ تھا نگر ودھو شبت کا استعمال کیا تھا دپکا پانڈے جو کی کانگریس کی اکویتھائک تھی اور مہوہ مہترہ کے بارے میں کتنی شرم کی بات تھی نا یہ ویقتی لگا تار مہوہ مہترہ پر حملہ بول رہا ہے اور یہ ویقتی جہاں تک میں جانتا ہوں گاؤتم اڈانی کی بہت قریب ہے ردھان انتری نریندر موڈی رامیت شاہ کی بہت قریب ہے اسی لیے جب بھی گاؤتم اڈانی پر کوئی آنچ آتی ہے یہ ویقتی سامنے آ کر حملہ بولنے لگتا ہے سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کی مہوہ مہترہ نے جو ان کے خلاف ایک اشلیل پرچار چلایا جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سکرین پر most amused to see some personal photos of me being circulated on social media by BJP's Troll Sena I like green dress better on me than white blouse and why bother cropping show rest of the folks at the dinner as well Bengali women live a life not a lie کیا کہہ رہی ہیں یہاں پر مہوہ مہترہ مہوہ مہترہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بہت ہسی آ رہی ہے کہ میری نجی زندگی کو لے کر کچھ تصویروں کو وائرل کیا جا رہا ہے میں اس پشت کر دینا چاہتی ہوں کہ مجھ پر ہرا بہت خوبصورت لگتا ہے اور خاص کر جب میں نے سفید بلاوز پہنا ہو اگر حمد ہے تو اس پارٹی میں باقی لوگ کون تھے ان کی بھی تصویروں کو وائرل کرے بھاچپا وہ آگے کیا کہتی ہیں کہ میں سگریٹ نہیں پیتی کیونکہ مجھے آلرژی ہے دراصل ایک تصویر کو وائرل کیا جا رہا تھا جس میں ان کے موں میں سگار تھا مہوہ مہترہ کہہ رہی ہیں کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا اور صرف پوز کرنے کے لیے میں نے وہ سگار جو ہے اپنے موں میں رکھ لیا تھا مگر میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں دوستے وہ ہوا مہترہ اٹھارہ سال سے کم بچی نہیں ہے وہ ایک ویسک ہیں ایک اڈالٹ ہیں انہیں اپنی بات کرنے کا عدکار ہے جب تک وہ قانون کے دائرے میں اب میں نے اڈانی کا نام کیوں لیا آپ کو گوھر کرنا پڑے گا کیونکہ جو ان کے خلاف دشپرچار چلایا جا رہا ہے اس پر انہوں نے سیدھے اڈانی پر حملہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اگریزی میں ان کا بیان ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اگر اڈانی گروپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے خلاف ایک ڈوجی ڈوزیر یعنی کہ ایک ڈوزیر جس کو سنگھیوں نے یا بھاجپا لوگوں نے بنایا ہے یا ایک ایسے ویکتی نے بنایا ہے جس کی ڈگری نکلی ہے اور یہاں پر کسی اور پر نہیں دوستوں وہ حملہ بول رہی ہیں نشکان دوپے پر تو میں ان کو سپشت کر دینا چاہتی ہوں کہ میں چپ نہیں ہونے والی میں اپنی بات کہتی رہوں گی اڈانی میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں لگ بھائی یہی بھاو ہے اس ٹویٹ میں جو یہاں پر مہوہ مہترا کہہ رہی ہیں مہوہ مہترا آگے کہتی ہیں اڈانی کو سیدھی چہتاوانی یہاں مہوہ مہترا دے رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ CBI آئے اور جو مہوہ 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 مہترا جا رہا ہے اس کی جھانچ کرے مگر پہلے اڈانی کی جانچ کرنے کی ہمت کرے ان کی بینامی سمپتی اور ودیشی زمین میں جو ان کی سمپتی ہے اس کی جانچ کرنے کی ہمت کرے بہوہ مہوہ مہترا یہ بھی کہتی ہیں کہ بی جے پی ایجنسیز کا استعمال کر کے آپ پرتسپردہ کو ختم کر سکتے ہیں ائرپورٹس خرید سکتے ہیں مگر مجھے نہیں ہرا سکتے آپ کو دراصل سمجھنا پڑے گا کہ وہ تازہ ماملہ کیا ہے جس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے مہوہ مہترا پر حملہ کیا ہے تازہ ماملہ ہے کوئلے کو لے کر بھوٹالا جس میں گاؤم اڈانی بھسے ہوئے دکھائی دے رہے مہوہ مہترا نے یہ دو بیان دیئے تھے جو آپ کے سکرینز پر ہیں پہلا ٹویٹ چور چور بھائی بھائی شوکنگ ریولیشنز ہوس تو بلیم امبانی سوروس کول انڈیا ہوس ایجنٹ اس فائنانشل ٹائمز آفشور انٹیٹیز یوز تو ایمپورٹ کول اٹ ویل اب مارکت پرائز انڈین کنزیومرز اوبر چارج چور چور بھائی بھائی کہہ مددے پر اڈانی گروپ نے اپنی پرتکریہ بھی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس مددے پر عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی ہے مگر مہوا مہترہ نے کیا کہا تھا آپ کے سکرینز پر جھوٹ بولنا بند کیجئے اڈانی جی جب یہ معاملہ جنوری 2019 اور اگست 2021 کا ہے تو کوٹ اس کی جانچ کیسے کر سکتی ہے کیونکہ کوٹ تو اس پر پہلے ہی 2019 سے پہلے فیصلہ سنا چکی تھی یہ نیا معاملہ ہے کیا اس لیے مہوا مہترہ پر حملہ ہو رہا ہے میں جانتا ہوں آپ لوگ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ دراصل یہ تازہ ریپورٹ کیا ہے اڈانی کو لے اڈانی گروپ نے بڑھا کر بتائی پھر بھارتیوں سے زیادہ پیسے وسول ے فائنانشل ٹائمز کا حوالہ دیتے ہوئے پرنٹ کیا لکھتا ہے میں پڑھ سنانا چاہتا ہوں فائنانشل ٹائمز کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اڈانی گروپ نے اپنے مالکوں سے جڑی کمپنیوں کو فائدہ پہنچ آنے کے لیے کوئلہ آیات کے لیے اترکت بھگتان کیا ریپورٹ سارجنک ہونے سے کچھ دن پہلے اڈانی گروپ نے سب آر پہن سے انکار کر دیا تھا جی ہاں دوست ریپورٹ آئے بھی نہیں تھی مگر اس سے پہلے ہی اڈانی گروپ نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے ایسے کوئلے نہ دینا نہیں میں آپ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس ریپورٹ میں کہا کیا کیا گیا تھا انتراشتری میڈیا میں اڈانی گروپ دوارہ ویعوسائی قداشار بزنس مال پریکٹس کے تازہ آروپ لگائے گئے ہیں ایک نیوز گئی سرل شبدوں میں کہا جائے تو یہ ہے فائنانشل ٹائمز کی ریپورٹ آگے یوکی ستھت پبلکیشن فائنانشل ٹائمز نے گروپ کو بتایا کہ جنوری 2019 سے اگست 2021 کے بیچ اڈانی سمون نے کثت طور پر تیس شپمنٹ میں اپنے آیاتت کوئلے کی قیمت 73 ملین ڈالر تک بڑھا دی تھی جس کی اخبار نے جانچ کی تی 73 ملین ڈالر بڑھا دی تھی دوست فائنانشل ٹائمز کے مطابق یہ گھوٹ آلہ اتنا بڑا ہے مگر اس کے اب تک کوئی جانچ نہیں ہوئی یہی سوال اٹھا رہی تھی آگے دوست یعنی ملین ڈالر تھی لیکن بھارت پہنچ پر کثت طور پر اس کا ریجسٹریشن دو سو پندرہ ملین ڈالر کے آیات مولے کے روپ میں کیا گیا جو کی مول کی عمد سے باون پرتشت زیادہ تھی ایف تی کی جانچ میں کہا گیا ہے کہ حالہ کی اوور انوائس والے کوئلے سے لاب سیدھے طور پر آڈانی گروپ کو نہیں ملا بلکہ ان کمپنیوں کو ملا جو کثت طور پر گروپ میں گپت شیر دھارک ہیں یعنی کی سیکرٹ شیر ہولڈرز ہیں ان کمپنیوں کو فائدہ مل رہا تھا جو آڈانی گروپ کے قریب ہیں کہ یہ بات آپ کو اٹھپٹی نہیں لگتی مہوا مہترا یہی سوال اٹھا رہی تھی مہوا مہترا اپنے ٹویٹس میں یہی مددے اٹھا رہی تھی اور یہ پہلی بار نہیں کیا انہوں نے وہ بار بار کر رہی ہیں مددے اٹھا رہی مگر اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے اسی لئے آج میں نے آپ سے سوال کیا کیا جو سانسد گوہتم اڈانی پر سوال اٹھائیں گے کیا انہیں اس طرح سے بدنام کیا جائے جائے جیل میں ٹھوز دیا جائے سانسد ہی چھین لی جائے گی یا جیسا کی مہوا مہترا کے کیس میں ہوا ہے ان کے شرط پر ہی نشانہ ساتھ جائے گا یہ سوال ہے میں کوئی آروپ نہیں لگا رہا ہوں یہ سوال ہے جن کے جواب دیے جانے ضروری ہیں اب ازار شرما کو دیجے اجازت نمسکار سوال